موسیقی 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 گھوڑے کو ماریے گولی اور میرے آٹو میں بیٹ جائیے میٹر سے کچھ بنے گا وہ دے دیجئے البتہ ویٹنگ چارجز الگ سے ہوگا میں نے کہا ویٹنگ کا کیا مطلب ہے ویٹنگ کا کیا چارج ہوگا بولا پانچ روپیے فی گھنٹے کے حساب سے لوں گا چار سو سال پہلے سے ویٹنگ کا جو چارج ہوگا وہ آپ دیکھ سمجھ کر دے دیجئے میں نے حیرت سے کہا چار سو سال کی ویٹنگ بولا اور کیا ہم تو رکشہ چلاتے ہیں اور ویٹنگ میں ہی زیادہ کماتے ہیں اور حضور ذرا یہ سوچئے کہ آپ نے اس شہر میں آنے میں کتنی دیر کر دی میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور آٹو رکشے میں بیٹ گیا اس نئی سواری کا جائزہ لے کر میں نے کہا مگر تم اسے ندی میں کیسے لے جاؤگے بولا حضور جسے آپ بار بار ندی کہہ رہے ہیں اس میں اب پانی نہیں رہتا مچھا اور بھینسے رہتی ہیں برسہ برس بیٹ گئے اور میں اس ندی میں کبھی پانی کو بہتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے پوچھا پھر اس شہر کے لوگ اپنی پیاس کس طرح بجاتے ہیں جہانگیر علی بولا حضور اس کے لیے شہر میں ایک محکم عبرسانی موجود ہے جس کا کام نلوں سے نہیں بلکہ اس شہر کے باسیوں کی آنکھوں کے ذریعے پانی سرب رہ کرنا ہے لوگ دو دو تین تین دن انتظار کرتے ہیں تو اس شہر کے نلوں میں چار پانچ خطرے نکل آتے ہیں البتہ عوام کی آنکھوں کا پانی کبھی نہیں سوکتا یہ الگ بات ہے کہ اس شہر کے حکمرانوں کے آنکھوں کا پانی مر گیا ہے جہانگیر علی کے اس بیان کو سن کر میں خوش تو بہت ہوا کہ میرے شہر کے لوگوں نے اتنی ترخی کر لی ہے اور عبرسانی کے نظام کا تعلق نلوں سے نہیں بلکہ راست طور پر عوام کی آنکھوں سے جوڑ دیا ہے سچ تو یہ ہے کہ اس ترخی کا حال سن کر میری آنکھوں سے بھی اچانک خوشی کے آنسوں نکل آئے جہانگیر علی جب ندی کو پار کرنے کے بجائے اپنے آٹو رکشے کو دوسری سمت لے جانے لگا تو میں نے کہا تم ندی میں سے کیوں نہیں چلتے بولا سرکار اگرچہ یہ ندی بلکل نہیں بہتی لیکن اس وقت رات کا پچھلا پہر ہے یہ وقت مچھروں اور دیگر حشرات الارض کے آرام کرنے کا ہے اس وقت ریایہ کے آرام میں خلل ڈالنا آپ کو زیب نہیں دے گا ویسے حکومت نے اس ندی کو اغور کرنے کے لیے اس کے اوپر پانچ چھ پل بھی بنا رکھے ہیں لیکن ان پلوں کی تعمیر کچھ ایسی ہے اور ان پر جا بجا اتنے گھڑے موجود ہیں کہ ان پر سے گزرتے ہوئے آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ پل کے اوپر سے نہیں بلکہ خود ندی میں سے گزر رہے ہیں اس لیے حکومت اب ان پلوں کو آسانی سے پار کرنے کے لیے ان پلوں کے اوپر بھی پل بنانے کا ارادہ رکھتی ہے میں نے کہا پل کو پار کرنے کے لیے پل یہ ایک اہم خانہ بات ہے جب یہ ندی بہتی ہی نہیں ہے تو اس پر پل بنانے کی کیا ضرورت تھی اور اگر یہاں واقعے پل بنائے گئے تھے تو پلوں کو پار کرنے کے لیے ان کے اوپر اب پھر پل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جہانگیر علی بولا سرکار مجھے تو لگتا ہے اس شہر کے حکمرانوں کی سب سے بڑی ہو بھی پل بنانا ہے اگر پل بنانا ہی شوق تھا تو ندی کے اوپر اس پار سے اس پار تک پل بنانے کے بجائے ندی کے کنارے کنارے پل بناتے چلے جاتے سینکڑوں میں لمبے پل بن سکتے تھے خیر چھوڑیے ان باتوں کو یہ بتائیے کہاں چلیں گے میں نے کہا جہانگیر علی تم بڑے معصوم آدمی ہو میں نے اس شہر میں چار مینار اور اس کے آس پاس چند عمارتیں بنوائیں تھی میں یہاں جانے کے علاوہ اور کہاں جا سکتا ہوں کیا چار مینار اس جگہ سے بہت دور ہے جہانگیر علی بولا چونکہ رات کا پچھلا پہر ہے اس لیے ہم اس وقت دس منٹ میں چار مینار پہنچ سکتے ہیں البتہ دن میں یہاں چار مینار پہنچنے کے لیے دس گھنٹے کا وقت لگتا ہے میں نے کہا جہانگیر علی تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ بولا چار سو سال بعد آنے کا یہی تو نقصان ہے آپ دن میں اس شہر کی سیر کریں تو یہ باتیں خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے اور ٹھیک دس منٹ بعد میں سچ مچ چار مینار کے سامنے کھڑا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کتنے چاؤ سے اس عمارت کو تعمیر کر آیا تھا میں بڑی دیر تک چار مینار کے اطراف گھومتا رہا برسوں بعد اس عمارت کو سہیں اور سالم دیکھ کر میرے اندر وہ سکون اور اتمنان پیدا ہوا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں اور میں وہیں چار مینار کے ایک گوشے میں سو گیا اور جہانگیر علی اپنی ویٹنگ کماتا رہا بڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میرے موں سے چیخ نکل گئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ انباہ و اقسام کے سینکڑوں لوگ چار مینار کے اطراف بھاگے چلے جا رہے ہیں میں نے گھبرا کر جہانگیر علی کو آواز دی تو وہ فوراں چلا آیا میں نے کہا جہانگیر علی یہ کون لوگ ہیں جو دیوانوں کی طرح میرے چار مینار کے اطراف بھاگے چلے جا رہے ہیں جہانگیر علی بولا حضور یہ لوگ نہیں آپ کی دعا کی تاثیر ہیں آپ نے چار سو برس پہلے خدا سے دعا کی تھی کہ اس شہر میں لوگوں کو یوں بسانا جیسے سمندر میں مچھلیاں آباد رہتی ہیں پہلے تو اللہ میاں ذرا کم بھی دعایں خبول کرتے ہیں مگر جب خبول کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے اب دیکھئے کہ محض آپ کی دعا کی وجہ سے جو چار سو سال پہلے شاید دعا رہی ہو لیکن اب بدعا لگتی ہے اس شہر میں کتنے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح آباد ہیں سمندر میں اتنی مچھلیاں آباد نہیں ہیں جتنے اس شہر میں لوگ ہیں میں نے کہا جہانگیر علی تم سچ کہتے ہو غلطی میری ہی تھی میرا دارالحکومت گولکنڈا ایسی جگہ آباد تھا جہاں دور دور تک کوئی سمندر نہیں تھا مجھے کیا معلوم کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں رہتی ہیں میں نے تو بس ایک اچھا شیر کہنے کی غرصے غفلت میں یہ دعا مانگ لی تھی جہانگیر علی بولا اچھے شیر کہنے کا یہی تو نقصان ہوتا ہے آج کے شاعروں کو دیکھئے برے شیر بھی کہتے ہیں اور اوپر سے مشاعرے بھی لوٹ لیتے ہیں خیر جانے دیجئے ان باتوں کو سچ بتائیے کیا واقعے چار منار آپ کی بنائی ہوئی امارت ہے میں نے ہاں میں جواب دیا تو بولا حضور گستاخی ماہ اب ہمارے لیے یہ امارت امارت نہیں ہے بلکہ شہر کے ٹرافک میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اس لیے میں آپ کو ایک ذرین مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر یہ امارت آپ کی نجی ملکیت ہے تو اس کی چاروں کمانوں کے بیچ میں جو جگہ بچی ہوئی ہے اس میں دس بائی دس کی پچیس ملگیاں بنوا دیجئے میں نے پوچھا یہ ملگی کیا ہوتی ہے جہانگیر علی نے کہا بہت اچھی چیز ہوتی ہے اچھے اچھے لوگ بھی اپنے دیوان خانوں اور غسل خانوں کو توڑ کر ملگیاں بنانے لگے ہیں انہیں کرایاں پر اٹھا دیجئے ہزاروں روپیے مہانہ کرایاں آئے گا اگر آپ یہ نہیں کنا چاہتے ہیں تو چار مینار کو چار مینار کو گرا کر کھلی خطبشہ ٹاور بنا دیجئے پچاس ساٹھ فلیٹس تو ضرور بن جائیں گے کڑوڑوں کا فائدہ ہوگا ویسے اگر آپ تیار ہوں تو ناچیز آپ کا پارٹنر بننے کو تیار ہے میں نے کہا جہانگیر علی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس شہر میں رہنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں اس لیے ایسے ذرین مشورے اپنے پاس ہی رکھو دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پر اب تک حیران ہوں کہ اس شہر میں اتنے سارے لوگ آتے کہاں سے ہیں جہانگیر علی بولا اس شہر میں آنے کے کئی ٹھکانے ہیں جیسے گولی گڑا بزڈی پو نام پلی اسٹیشن بیگم پیٹ کا ہوائی اڈا وغیر چلیے میں آپ کو نام پلی اسٹیشن لے چلتا ہوں میں بعد میں نام پلی اسٹیشن بھی گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک بڑی ازدہے کی شکل کی لمبی سی سواری ہے جس میں ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر بیٹھ کر آتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ سواری پر بیٹھ کر آئے ہیں میں اسٹیشن پر سینکڑوں مسافروں کی آمد کا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک مسافر نے اچانک پکارنا شروع کیا کھلی 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 میں نے سمجھا کہ یہ ناہنجار مجھے پکار رہا ہے جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اس نے بھاری سندوق میرے سر پر رگ دیا پھر اس کے اوپر ایک اٹیچی کیس رکھنے کے بعد میرے ایک ہاتھ میں پھول ڈال اور دوسرے ہاتھ میں ایک باسکٹ تھما دی پھر بولا دس روپے دوں گا وہ تو اچھا ہوا کہ جہانگیر علی فوراں میری مدد کو آ گیا میری سمجھ میں یہ ماجرہ نہیں آیا میں نے سمجھا میرے کاندے ایک زمانے میں چونکہ بارے حکومت کو اٹھانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے اس لیے یہ مسافر شاید میری طافت کا امدھیان لینا چاہتا ہے بعد میں جہانگیر علی نے بتایا کہ پرانے زمینے کا خلی حکومت کا بوجھ اٹھاتا تھا اور آج کا خلی سامان اٹھاتا ہے میں نے پوچھا تو پھر حکومت خود ایک ایسا بھاری بوجھ ہے جسے عوام اٹھاتے ہیں اور گرتے پڑتے چلتے رہتے ہیں میرے سر پر مسافر نے اس زور سے سندوق رکھ دیا تھا کہ میرے سر میں درد ہونے لگا اتنا حیدر آباد میرے لیے کافی ہو گیا اس شہر میں عجیب و غریب امارتوں کے جنگل کو دیکھ کر مجھ پر وحشت تاری ہونے لگی میں نے جہانگیر علی سے کہا وہ اب مجھے گولکنڈا لے چلے تاکہ جانے سے پہلے اپنے خلے کا دیدار کر سکوں جہانگیر علی بولا سرکار جانے سے پہلے رویندر بھارتی ٹھٹر بھی ضرور چلیے میں نے پوچھا یہ کیا ہے بولا یہ اس شہر کی ایسی جگہ ہے جہاں تہذیبی پروگراموں کے ذریعے توفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے آج یہاں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا آپ تو خود شاعر رہ چکے ہیں آپ بھی چلیے میں نے کہا جہانگیر علی تمہیں شاید یہ پتا نہیں کہ ہم اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں اور اس شہر کے بانی بھی ہیں لہٰذا وہاں ایک عام شاعر کی طرح جانا ہمارے شہانہ مزاج کے خلاف ہوگا جہانگیر علی بولا سرکار یہاں کا عام شاعر بھی خاص شاعر ہی ہوتا ہے خاص خاص موقعوں پر عام شاعر کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے بولایا جاتا ہے یہاں ایک شاعر دوسرے کے مصرے کو ضرور اٹھاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے خود اکثر شاعر بے وزن ہو جاتے ہیں میں نے کہا تو پھر میں اس مشاعرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چلنا پسند کروں گا وہ بولا حضور آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہیں مہمان خصوصی کس طرح بن سکتے ہیں یوں بھی اس شہر میں دو چار ہی افراد ایسے ہیں جن کو چھوڑ کر باقی کسی اور کا مہمان خصوصی بننا خانونن ممنوع ہے یہاں مہمان خصوصی بننے کا اعزاز ٹھیکے پر اٹھایا جاتا ہے جس طرح ہر علاقے کا ماجسٹریٹ الگ ہوتا ہے اسی طرح یہاں ہر علاقے کا مہمان خصوصی بھی الگ ہوتا ہے میں نے اس سے کہا میاں اب تم مجھے یہاں سے فوراں گلکنڈا لے چلو میرا سر چکرا رہا ہے جہانگیر علی اس بات کے لیے بادل ناخواستہ راضی ہو گیا برنا وہ مشاعرے میں شرکت پر مذر تھا میں نے پوچھا تم مشاعروں کے بڑے شوقین معلوم ہوتے ہو بولا جی ہاں مشاعروں میں ہوتنگ کرنے پر بڑا مزہ آتا ہے میں نے پوچھا یہ ہوتنگ کیا چیز ہوتی ہے بولا شاعری سے کہیں زیادہ بے ساختہ بامائنے اور منفرد چیز ہوتی ہے اسی لیے تو کچھ لوگ اب شاعری کو چھوڑ کر ہوتنگ میں تب ہی آزمائی کرنے لگیں جہانگیر علی کا آٹو رکشہ جب گلکنڈے کی طرف چل پڑا تو مجھ پر وحشت کا دورہ سا پڑنے لگا کہیں میں دوبارہ مر نہ جاؤں یوں بھی میں اس دنیا میں اپنے دو دو مغبریں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تاریخ دانوں کے لیے خواہ مخواہ مشکلات پیدا کرنے کا کیا فیدہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اپنے رہنے کے لیے کئی مکان بنوا سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد مغبرہ تو ایک ہی بنتا ہے گول کنڈے کا خلا آیا تو پہلے میں بہت خوش ہوا لیکن جب اندر داخل ہوا تو اس کی ویرانی کو دیکھ کر میرا روان روان لرز اٹھا جہانگیر علی نے میری پریشانی کو کسی اور بات پر محمول کیا اور قرائے کا مطالبہ کرنے لگا میں نے اس سے کہا وہ آٹورک شپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ بالا حصار تک چلے یوں بھی میرے پاس کرایا ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن بالا حصار پہنچ کر میں نے جہانگیر علی سے ایک محراب کی طرف اشارہ کیا وہ اس محراب کے اوپر والے پتھر کو ہٹائے پتھر کا ہٹنا تھا کہ اس میں سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکل آئی میری حکومت کے زمانے میں چونکہ بینکوں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا اس لیے بادشاہ اور عمرہ ایسے ہی لوکروں میں اپنے خزانے کو محفوظ رکھتے تھے جب جہانگیر علی کو یقین ہو گیا کہ میں سچ مچ کا خلی خطبشاہ ہوں تو وہ میرے خدموں پر گر پڑا کہنے لگا عالم پناہ میں اپنی گستاخی کے لیے معافی کا طلبگار ہوں اب آپ میرے ساتھ شہر میں واپس چلیے نہ تو میٹر سے کرایا لوں گا نہ ویٹنگ چارجس لوں گا چار مینار کو گولی ماریے میری جھوپڑی آپ کے لیے حاضر ہے میں نے کہا جہانگیر علی میں تمہارے جذبات کی خدر کرتا ہوں لیکن اب بالا حسار تک آ گیا ہوں اتنی بلندی سے پھر میں اس شہر کی پستی کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اور یوں بھی بالا حسار سے اوپر کی دنیا بہت خریب ہے خدا حافظ جہانگیر علی نے کہا ظلِ الٰہی آپ کی دعا میں بڑی تاثیر ہے جاتے جاتے ہم حیدربادیوں کے لیے کوئی نئی دعا کرتے جائیے میں نے کہا جہانگیر علی میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس شہر میں رہنے والوں کے اندر سبر جمیل کا مادہ پیدا کرے کیونکہ اس چیز کے بغیر اب اس شہر کے باسیوں کا زندہ رہنا مشکل نظر آ رہا ہے پھر بڑی دیر تک خاصی دور بیچارے جہانگیر علی کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین یہ تھا ایک مزاہیہ مضمون جو دراصل ایک آٹو والے اور خلی خطب شاہ کے کردار کے درمیان مقالمے تھے اب یہی پر ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے موسیقی